قاضیان کرم شاہ زاکر شاہران دے گھر مجلسے ان میں دعوت خطاب دین لگا جناب باوہ سید شفقت محسن قاضمی آف گجرات اور انہ تو بعد شوقت رضا شوقت صاحب انہنا ساڑھا رابطہ اوپڑھن دے اور باوہ جی بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب الہترام سامین حضرات خصوصاً میں مخاطبہ جرے اس کثیر اجتماع میرے سامنے بزرگ سفیدریش عمر رسیدہ میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرمانے پھر نوجوان آنے ملت ماتم داران شہداد علی اکبر کم سن عزیز بچے مستقبل دے ہونوالے ذاکرت خطیب اور پسے پردہ میری امامہ پھینے تے بچی ہیں جتے جتے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خوش ہوو خضو دینا لے شوق و شخص دینا لے محبت عشق دینا دا مظاہر کر دی ہوئی پورے بلند آواز دینا لے مل جل کے ہم نواہو کے سرکار اہل بیت اتحار دی پاک ذات تے ایک بلند آواز دینا سلوات پر پیارے دوستو تو اسی میری کیفیت دیکھ رہے ہو آواز دے آواز نربی کسرت مجالس تو آواز مترسر ہے جسمانیت مترسر ہے سیت مترسر ہے لیکن مایوس اس دروازے تو مایوسی گناہ ہے مایوس نہیں کیونکہ جس در ذکر چاہ رہے ہیں دارش شفاہ بھی ایو ہے کوئی دوائی بھی کارگر نہیں ہو سکتی جب تک انہ دی انہائت اور مہربانی شامل حال نہ ہوئے انشاءاللہ تو آڑی توجہ میرے حسن رہا دے سی اور میں کسی حد تک تو آڑی خدمت دلائے کی یقین انخلصہ جلے حضرات تشریف فرماؤ ایک بار میں دوبارہ عرض کر رہا کہ زینت مجلس سمجھ کے ہر گناہ دا ازالہ اور ہر عبادت دی روح سمجھ کے ایک ایسی سلوات پڑھو جو میں سلوات پڑھندہ حق کے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا پیغام ہے پہلا پیغام ہے دعوت ہے ہر خاص آب کہ بلند اپنا جہاں میں مقام کرتا جا اگر تُو چاہے کہ تیرا مقام بلند دنیا چاہے تو پھر کیا کر میں ایک فارمولہ ایک گور توڑی خدمت پیش کر رہے ہوں کہ بلند اپنا جہاں میں مقام کرتا جا ایک لفظہ استعمال کیتا ہے خرام خرام میں نے چہل قدمی کرنا چلنا ٹہلنا تو بلند اپنا جہاں میں مقام کرتا جا زمین پہ رہ کے فلق پر خرام کرتا جا مہربانگو جے تُو چاہیں کہ ہے تے زمین تا وسطہ لیکن چاہنے کہ آسمان تے چہل قدمی کرنا تکیڑا عمل کرنا ہے نتیجے میں ہوگا لکھ رہا کہ بلند اپنا جہاں میں مقام کرتا جا زمین پہ رہ کے فلق پر خرام کرتا جا تے کر کی درود پڑھ کے تصور میں لا فضائے نجف درود پڑھ کے تصور میں لا فضائے نجف اور پھر اس کو جھک کے عدب سے سلام کرتا جا ایک سلوات پڑھو اپنا نباد نعرہ دوسری دعوت کہ تن میں ہے جتنا زور وہ سارا لگائیے تن میں ہے جتنا زور وہ سارا لگائیے اور ساتھیوں کو کر کے اشارہ لگائیے پھر بار بار مرد مکسر کے سامنے مولا علی کے نام کا نعرہ لگائی ہے دوست کیونکہ ہر راز تو ہری خدمت حاضر ہوندہ موقع ملدہ ہے لیکن تبدیلی چینج بہت ضروری ہے کسے شخص نے سرکار امیر بارگاچ سوال کیتا تو اڑے میرے کائنات مرشد علی دی بارگاچ بڑی خوبصورت کر لے توجہ فرمانا عرض کیتا یہاں لیے تو فرماؤ سادھا ایمان مولا کائنات سرکار دو جہان دے والی سرکار محمد مصطفی آپ نے جبریل متدد بار دیکھا اسی ظاہر ہے کہ وہی لے کے بھی آندھا سرکار دے بوئے تے متدد بار آندھا انہا دے جبریل نو ڈٹھا اسی اس تے بھی سکتی کوئی گنجائش نہیں سادھا ایمان ہے میرا مولا اے تے فرماؤ قدی جبریل نو تو سم بھی ڈٹھا ہے یا قدی جبریل تو ہڑے بوئے جواب دیتا ایک قدیم شائر نے ایک مسددسی صورت جس نو بن کی میں ذرا توڑی تھکی ہوئی طبیعہ توڑا جا حشاش بشاش کرنا تاکہ پھر سیدھا پش کرنا تو میں اس نو بن کی تا ہے اس سے موضوع جس رو میں تحت و لفظ توڑی خدمت عرض کی تا دور آ رہا کہ ایک نے علی سے پوچھا کہ شاہ فلک اساس ایک نے علی سے پوچھا اوئی گلجری میں آ گیا کہ شاہ فلک اساس تم پاس آتے ہیں کبھی جبریل حق شناس ان سرکار نے کہڑا جواب دیتا بولے بولے میں در ہوں اور نبی شہر کر کے آس توجہ ہے بولے میں در ہوں اور نبی شہر کر خیاس وہ جھلیا وہاں ایک بار آئے تو دو بار میرے پاس ایک بار ہی اگر اتھے آوید دو بار میرے کو آونا پوندہ سو کیوں دلیل ہے کہ ظاہر ہے ظاہر ہے یہ کہ شہر میں جو شخص جائے گا وہ در ہی سے تو آئے گا اور در سے جائے گا ایک سلوات پڑھو بلند آدنا آل محمد سارے حضرات تشریف لہائے نے جو بار خروتے نے بھی آرے نے جو پاکی ماندہ ہے نے تشریف لہارے نے میں دیکھ لیا میرا یامان قدی نہیں توڑیا اور جو خروتے نے عجبیورن میں دعوت دینا اس واسطے کہ مجلس حسین دیوچ آمنا حصول جنب دا سبب دے اچھا پھئی گا جنب دیئے ایک عجیب جنب دیئے انسان عامال بجال آندہ نیکیاں کردہ نماز پڑدہ روز رکدہ دست شفقت رکدہ یتیم سار بزرگان سامنے زانو احترام کردہ بچہ شفقت کردہ پڑوس دن اچھا سلوک کردہ آئے گئے خیال رکھ دا حقوق اللہ حقوق اللہ عدا کردہ اس دی منزل ہون دی جنت ہر مندہ جنب آخر جو بھی نیکیاں کردہ کچھ بھی ایسے اس دی سامنے ٹارگٹ اس دی منزل ہے حصول جنت جنت حاصل کرنے واسطے لیکن پیارے دوستو میں اس لی ڈینائی کر لیا عجیب گل نہیں سمجھنا میں اس لی نفی کر لیا اس واسطے کہ مومن دی سوچ ذرا اس تو مختلف ہے اس واسطے کہ ہر بندہ اس چیز دی طلب کر دے اس چیز نو حاصل کرنے واسطے کوشش تگو دو کر دے محنت کر دے کہ جیڑی شہ اسی دست دست تو باہر ہو گئے میں ایک دلیل پیش کر رہا لیکن میرے مولد ہے سرکاردہ کہ جو رویا میرے حسین پر تھوڑی سنجیدہ گفتگو میں آگے بعد رہا توجہ رکھنا صرف اس غلطے نہیں جو رویا میرے حسین پر یاد جس نے رونے کی شکل ہی بنائی ہے اے کوئی تخصیص نہیں اے درہ گیرائی جائیے اے کوئی تخصیص نہیں کیوں رون دی شکل انہیں دلوں بڑھائی یا اہمہ ہی مو بڑھا لیا اے کوئی تخصیص نہیں سرکار دا فرمان کس رویا یا کلمہ گو رویا جو بھی رویا اس رج دنیا دے کسے مسرک دا کافر بھی آن دے نے ہندو بھی رویا کسے مذہب دی کسے مسرک دی کیر سرکار نے نہیں فرمائی ہندو ہے سکھ ہے مسلم ہے زرتشتی ہے عیسائی ہے جو بھی رویا یار ہونے کی شکل ہی بنائی اس پر جنت واجب ہے تو یاد مولا دے فرمان چھاکو ہوئے جنت مومن دا بھرسا ہے اور سرکار اہل بیت نے اس رویا اتا کر دیتی یہ گلد در آئے میں اس پاس میرا ذہن بدل گیا ہے اس سے واسطے مرہوم و مقفور مصور غم جناب اختر مرہوم چنیوٹی نے میری اس گلدی تائید بڑے خوبصورت لفظہ نہ فرمائی ہے وہ فرمان نے کہ اختر در حسین سے ادنا سی شای نہ مانگ جاگو ذرا جاگو تھوڑ جا اختر در حسین سے ادنا سی شای نہ مانگ ادنا سی شای اختر در حسین سے ادنا سی شای نہ مانگ کم ذرف تو نے خواہش جنت فضول کی وہ دروازہ حسین تھی آکے صرف جنت نو مندل نہ بڑھا اے تے تیرا برسائے اے تے سرکات نو اعنایت کر چکے نہیں دیکھو نا میں گزارش کر رہا ذرا ایک ماں دے پیرانت لے توجہ ہے میرے پاس ماں دے پیرانت لے جنت ماں دے پیرانت لے ایک گل میں اس لئے اضافہ کر کہ آپ نے اے نہیں فرمایا کہ عورت دے پیرانت لے مستور دے پیرانت لے نہیں ماں دے پیرانت لے یعنی ماں اس وقت من دیئے کہ بچے جنم دے اس پراسس چھو گدرے ایک دیت جیسی حکمت اللہ نے کی تی کہ اللہ دی داد پاک نے اس عمل بقائے نسل جاری رکھن دے اس عمل اتنی اہمیت دیتی ہے انسان کتنا اس دی پاس اس رجعان دلائی ہے اس پاس توجہ دلائی کہ جی عورت بچے نو جنم دے اس تے پیرا تڑھے جنت ساری زندگی حج کر دی ہو زکاة بھی کیت ہو کوئی گناہ نہ کی تو انتہائی نیک ہو مسل لیکن اگر بچے جنم نہ دے تے ماں نہیں اور اللہ دی اس عورت واسطے چاہے کتنی نیک ہو ازار حج بھی کرے جا تو اسے اندازہ کرو کہ اللہ دی نگاہ ماں دی عظمت کتنی ہے خدا دی نگاہ اس عمل دی عظمت کتنی ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے تو میں ایک آخری قطع پیش کر رہے ہا کہ جنت ہے ماں دی قدمہ تر اختر مرہوم چنیوٹی دی گلدی تائی جد کر دیا میں گھر لاک رہا کہ گر حب پنج تن سے ہو معمور ماں کا دل جاگو بھائی ماں مہ 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 جنہی حب پنج تن جس سے دل معمور گر حب پنج تن سے ہو معمور ماں کا دل پھر قبر میں بھی رہتی ہے اولاد چین سے پھر قبر اتنی حقیر شیطو نہ مانگو حسین سے آخری جملے کیونے میرا تصور کیا ہے اس بارج میں کے آخریہ کہ جب بھی تاریخ پہ نظر ڈالی جب بھی تاریخ پہ نظر ڈالی آنکھ روتی ہے زخم ہستے ہیں جب بھی تاریخ پہ نظر ڈالی آنکھ روتی ہے زخم ہستے ہیں ارے کیوں نہ جنت میرا تواف کرے میرے دل میں حسین بستے ہیں ایک سلوات پر لو آل اچھا موالی آل جنت دی شروع ہے طبیعت ہے جس پہ سے بیعت ہے یا اس پہ سے ہو جائے تو موالیاں دے ذہنی سکون و اتمنان باستے انہوں دے روح دی تفری باستے انہوں دے ایمان دی تکویل باستے گل کردہ جام کہ باغ جنت میں جب رکھیں گے قدم میں کسی مومن دے خلوص تے شک نہیں دربار جھ کھڑ ہوتا مولا دی پاک بارگاہ چھڑوتا ہے یہ میرے دل دی آواز جلی کل کر دے میرا تو انہواز ہے دل دی آواز جلی میں آکھ رہا کہ میں جو میرے دوستو جس محول جو میں تربیت حاصل کی تھی جس سنوحانی محول جو انہواز میرا یقین اس گل کامل کی تا کہ مومن دے خلوص تے وچھ شک کرنا حرام ہے گناہ ہے جڑے آئے بیٹھے نے میرا یقین ہے کہ جنہ دی زبان نہیں بھی بول دی وقتی طور دل یقینا پکار دے صرف اس عمل واسطے اکسان دے رہنا اور اس دی ترغیب دے دے رہنا میرے فرائد اچھ شامل ہے کہ جب تک میں کھڑا یا ترغیب دے دے رہما یاد دے دے رہما اس واسطے جس نے دل اس نے قبول کرے تو ذہن اس نے قبول کرے نظر مولا بولے ضرور میں ایک آخری مسدس موالیہ نے حیدر قرار دے ایمان دی تفریح باستی کہ باغ جنت میں جب رکھیں گے قدم باغ جنت میں جب رکھیں گے قدم ہم سے رزوان یہ پوچھے گا اس دم ہم سے رزوان یہ پوچھے گا اس دم تو جو چلا ہے سو باغ ارم کچھ وسیلہ بھی ہے تیرا محکم اینجے جو مو چاہے باغ جنت وال ٹرنا پہ ارم وال جانا پہ کچھ پاسپورٹ کچھ پرمنٹ کچھ وسیلہ کچھ چٹ تیر کل حید دس تو جو چلا ہے سو باغ ارم کچھ وسیلہ بھی ہے تیرا محکم ہون پھر رکھوں موالی پہ ہم یاد کرا دیتا ہی میں چھٹا گیا سا ہم یہ دیں گے جواب پھر پہ ہم تو نہیں جانتا کہ کون ہیں ہم یہ لہجہ ہے پھر یہ دیں گے جواب ہم اے وہ یقین ہے وہ جینا موضا نے فرمایا کہ جنت واجب ہے موضا نے فرما اس یقین نہ گل کر دے پھر یہ دیں گے جواب ہم پہ ہم تو نہیں جانتا کہ کون ہیں ہم ہندے کون ہندے حیدریم کلندرم مستم حجہ میرا رسط جو حجہ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستم یہ ہے ایمان محکم دی دلیل ایک بلند آواز سلوات پڑھ لو عالم حمد اس واضح سے میں در گفتوب جانے میری آواز بڑی بابا جی پائی جان متصر اے ذکر اہل بیعت نال سہرہ ملے ذکر بھی جاری رہے اور میری طبیعت درہ سیدہ پڑھ دی قابل آج پہلی نظم بلکل نئی پیش کر رہے بلکل نئی بلکل جی تو حدیث تو پہلے سمہات اچھ نہ گدری ہو قصائد واسے میں پہلے جنہ موضوع حصی بضاعت کہتے ہوں میرے ذہن جی گل خلق ہوئی دیکھو ہر گل کتاب نہیں ہوئی حقیقت کہ کوئی بھی گل کتاب نہیں ہوئی اجنیا کتاب آنے پہلے جی سکالر لوگ نے دانش وار نے حکمت دے ماہر نجون دے ماہر دیگر علوم جی نے جنت میں انگریان گن بھی نہیں سکتا اتنی علوم نے عدب دے ماہر جسے ریسرچ کر دینے متعلیہ کر دینے انہوں نے علم جی 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 گال آن دی ہے پھر کتاب دی صورت لکھ دین دینے تاکہ آئندہ آن والی نسلہ جی اصلا میند کیتی اور علم ہوئی ہے کہ جی را کشف دی صورت الہام دی صورت انسان دے ذہن دے اس دا ایک کشف ہون دا اور ورود ہون دا اللہ دی طرف ایک ورود ہویا میرے ذہن میں جملہ بڑی سادھی جی گال لیکن بڑی گہرائی دے مانے دی حامل اگر تو اڈی رسائی ہو گئی تے لطف نہ ہو تے کچھ بھی نہیں تو میں عد کر رہا کہ کسے خاندان کسے طبر کسے فیملی کسے قوم کسے ملت واسطے اس نے دائمی عزت وقار دائمی عزت اور وقار دوام دین واسطے اس نو کنٹینیو رکھن واسطے جاری کڑی کڑی بنیادی چیز آنے دو ایک ہے نام دو جہ ہے نشان اور میرے نال نال ایک ہے نام دوسرا ہے نشان دیکھو نا بزرگ دعا میں دیں دیں شاء اللہ نام نشان قائم رہی نام نشان قائم تو پیارے دوستو نام ہے اللہ نام ہے محمد مصطفی نام سبان اللہ دی دات پاک نے تمام اختیارات اپنے تفویز فرما دیتے اہل بہت نو بارہ چودہ نو سین نو علی نو محمد نو پاک نو تینا تمام اختیارات غازی عباس نو سوم دیتے اللہ دی شان اللہ خود فرما دا میں کلام نہیں کر دا نہ میں بولن دا موت آ جاؤ اگر خدا زبان دکھ دا تو خدا خدا ہی نہیں رہن دا جس اللہ دے کان نے خدا ہی نہیں رہن دا خدا دا فرما لیکن مختلف مقامات ہوتے بول دا بھی گلہ بھی کر دا ہے اس موضوع سامنے رکھنا کمیں گلہ کر دا تک کمیں کر دا توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی کبھی بت نمائے میں یوں نصبات کبھی دون پھئے گفت گو ایک نبی سے گلہ کرے تے لاب نہیں رہن دا لیکن گلہ کردہ بھی کردہ بھی توجہ رکھ ہاں بھائی کبھی بت نمائے میں یوں نصبات کبھی تُو رپے گل تگو ایک نبی سے کبھی وہ ملاقات پر دیکھ ہند پیار نبی سے پیار ولی سے فقط بولتا ہے علی کی زبا میں تب تو وہ ید زبان کم بولتا ہے علی کے قسم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربان سبحان اللہ الحمد اللہ بڑی نماز اور اگلا موضوع بڑی مہربان مہربان بڑی مہربان بنایا بنایا نا اس نے محمد کا سایا کس پر کبھی دو پچھاؤں نہ آئے بنایا نا اس نے محمد کا سایا کس پر کبھی دو پچھاؤں نہ آئے صحابی وہ ہوتا ہے جس کا کبھی بھی محمد کے سائے پر پاؤں نہ آئے صحابی وہ ہوتا ہے جس کا کبھی بھی محمد کے سائے پہ پاؤں نہ آئے علی وہ علی ہے کہ مہر نبی پر ابھی تک علی کا قدم بولتا ہے علی کی قسم ہے سائے 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 کہ اس پر کبھی دو پچھاؤں نہ آئے صحابی وہ ہوتا ہے جس کا کبھی بھی محمد کے سائے پیپاؤں نہ آئے علی وہ علی ہے کہ مہر نبی پر ابھی تک علی کا قدم بولتا ہے علی کی قسم ہے سبحان اللہ آخری شہر موضوع پیش کر رہے ہیں آخری موضوع پیش کر رہے ہیں بسم اللہ بھٹ صاحب دی فرمائے سے بھٹ صاحب دی دیکھو اے نہیں ہوندہ کہ صورتیں بہت اچھا ہوئے تو کچھ نہ ہوئے جس مقام جس مقام اور میں یار دا شہر ہوئے اس سے مقام دا الہان استعمال کی تھا یعنی الہان اور شہر دا ایک حسین انتظاج توجہ رکھنا پھر آخریاں ہاں بھائی بنایا نہ اس نے محمد کا سایہ کہ اس پر کبھی دو پچھاؤں نہ آئے صحابی وہ ہوتا جس کا کبھی بھی محمد کا سایہ پر پاؤں نہ آئے علی ہو علی ہے کہ مہر نبی پر ابھی تک علی کا قدم بولتا ہے علی کی قسم ہے آج کر رہے ہم بسم اللہ لو جی آخری شہر پیش کر رہے ہم دل ہے سنا زمدہ ملابا ان موضوع ملادہ ہو مسائب نہیں پڑھ رہا دیکن جی خوبصورتی لطافت ہے سیر دیو پیش کرنا ضروری ہے میدانِ کربلا جنابِ حبیبِ ابنِ مضاہر کمر خرمیدہ ہے اتنو تک دست ہے کہ عبرو گر گئے نے اکھان دے گر کے آ جاندے نے حضور نے عبرو بلاند کر کے پٹی بند دیتی ہے متھے دے بڑا پا ہے کمر خام ہے نون دی طرح آئے نے اجازت طلب کیتی ہے امام حسین علیہ السلام نے ذرا پسو پیش کیتی کہ حبیب تو ضعیف ہے اجے دوجہ موجود نے تو ضعیف ہے میرا دل نہیں ادا ہی ضعیف ہی تنو میں جانگ دے باستے بھیجا جس وقتے گھل کیتی تیری کمر خام ہے تو ضعیف ہے پلکاں گر چکی یعنی تیرے متھے تھے جس وقتے گھلہ کی حضرتِ حبیب اپنے مولا دے قدم چمکے اپنے اسے جوابت کے اگلہ دینے ہاں بھائی مجھے یہ خبر ہے کہ بڑا ہوں لے کے جوانے کا ایک رات ستا مل گیا ہے مجھے یہ خبر ہے کہ بڑا ہوں لے کے جوانے کا ایک رات ستا مل گیا ہے مجھے یہ خبر ہے کہ بڑا ہوں لے کے جوانے کا ایک رات ستا مل گیا ہے تمہارا ہے فطرہ کی ساسوں پہ قبضہ تمہاری گلے میں کوئی عمر کیا ہے سبحان اللہ تمہارا ہے فطرہ کی ساسوں پہ قبضہ تمہاری گلے میں کوئی عمر کیا ہے تمہاری قسم میں جواں ہو رہا ہوں کہ میری کمر کا یہ خم بھولتا ہے حلی کی قسم ہے سبحان اللہ میرے کوشش کر ساں کہ نئی گل پیش کراؤں ہونے کچھ تقاضہ بھی کر رہنے اور میری اس مجلس دے مجموعی وقاردہ بھی تقاضہ ہے کہ تھوڑا جاں مجلس پڑی جائے دوسری نظم پنجابی پیش کر رہنے اور اے بھی جس طرح پہلی میں نئی نظم پیش کی تھی بات سب بیٹھے ہو بات سب بیٹھے ہو میں اے بھی نئی نظم توڑی سمات پہلے نہیں اور اس نے بھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی میری یعنی توقع تو بھی بالا پسند کیتا گیا ہے اس لئے جی کے لفظ میں استعمال کیتا ہے پاسا 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 دا میں نے ساڑی زبان لے بھائی اپنا پاسا مال ہے پاسا میں نے تڑا سائیڈ ٹھیک ہے تیرا او پاسا ہے تو میرا اے پاسا ہے ٹھیک ہے دو پاسے نہیں ایک یدید آرین دا پاسا ہے ایک ہسین آرین پاسا ہے ایک ہسین آرین زندہ آرین زندہ آرین زندہ آرین کی ہوندہ ہے یہ لوگ انہوں کس طرح قبول کر دیں پھر آہستہ سا ایک باری دو باری چار باری پڑھن تو بات پھر اس نے جنوسی زاکرہ اپنی زبان چاندہ نے قبضہ ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح شروع کر دیا آدمی پہلی بار تھی ہو دیتے قبضہ نہیں ہوندہ تو یہ تصبر کرنا کہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں اس دے بچ مخادم کیتا ہے ہر شیر دے بچ منکرِ علی ہر شیر دے بچ مخادم کیتا ہے 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 حق علی دے نہ لے فرمان رسولِ الحق و مال علی وال علی مال حق اس لیلوں پیش کر رہے ہیں ہم بھائی حق علی دے نہ لے 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 تمہیں جانوں وکار اپنا پاسا حق علی دے نہ لے سبحان اللہ نیر بھانی سبحان اللہ پھر دور آ رہے ہیں تاکہ پہلا شیر رات جائے تے پہلا شیر پیش کر رہا ہم بھائی حق علی دے نہ لے حق علی دے نہ لے تمہیں جانوں وکار اپنا پاسا حق علی دے نہ لے حق علی دے نہ لے حق علی دے نہ لے آج تمہیں جان کے آنکھیں میٹ لائیے آج تمہیں جان کے پلو بیر والا ستا ہوئے تان کے پلو بیر والا ستا ہوئے تان کے تینوں ڈسے آئے کل جے تینوں ڈسے آئے باوکا کے ڈسے آئے کھم نوستے موسفا اپنا پاسا حقیالی در نالے سبحان اللہ ایک مہترہ ہوتے ہیں پڑھیں گے بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس گلدی در آج جلدی اپروچ نہیں ہوئی توجہ رکھنا آخری جلدہ مصر ہے آخری دوبارہ در آو بھائی آخری مصر آرکانے ہیں اس نے مندل پڑھا نہیں ہے ہاں بھائی اکھ میٹ لے آج تمہیں جان کے اپلا ویر والا سنتا ہوئے تان کے تینوں ڈسے آئے کالج تینوں ڈسے آئے با وی کھا کے ڈسے آئے خمرتِ مطفیٰ اپنا پاسا حقِ علی در نالے عرض کہتے ہیں دوڑی خدمت یا علیج دوسری کہتے ہیں مندل سامنے رکھنا حشر دہ میدان رضوان کھڑوتا ہے جسے دو رستے نہیں اللہ تعالی فرمانے جیڑا بندہ آوے اس دی عملہ والی فائل چیک کرو جیڑا دوزر خوال ٹوڑنا ہے انہوں دوزر دے رستے والی اشارہ کرو جیڑا جنت والا جنت دے پاسا اشارہ کرو انہوں چاند بندے آئے نے دیکھنے بھی تے بڑے موزد نے موتبر نے مطیاں تے محراب نے لمیہ داریاں نے ساری زندگی مسیدہ کھتا بھی نہیں چھڑیا لیکن ان سے جس وقت آئے نے جو فرستیاں نے ان دے عملہ دی فائل پڑھ کے جو ایک پورے ٹولے نوں دوزر دے را والی اشارہ کی تے ٹور پہ نے ایک بچو گھبرا گیا ہے سوچ دے او گھبرا کیا دے یار ساری زندگی نمازہ پڑھی ہیں دے روزر کھے ہاتھ کی تے زکاتہ دیتیاں ساریاں نے کیاں اے تے بڑی بے انصافی ہے وہ اپنے گروپ چوں اپنے پاس سے چوں ہٹ کے دوڑ کے تے جردہ جنت اللہ رستہ ہے نو وہ دے پاس سے دوڑ پہ آؤ جس سے دوڑیا منظر بڑھانا دوڑیا تیری زبان آگیا آکے اس در رستہ رکیا انہیں آکھے آؤ اللہ کدھر جانا ہے جو ساڑی زبان چاہتے ہیں ماما کدھے چلے ہیں اتے انہوں تے ادھر دوڑ رہے ہیں تو ادھر دوڑنا پہ آئے تھے اجازت تو بغیر نہیں جانا اس وقت اس نے آکھے آؤ میرے نار زیادتی ہو رہی ہے ساری زندگی نمازہ پڑھی ہیں لودے رکھے حاج کیتے زکاة کیتے مسیح دکھتا نہیں چھڑیا ہون میرے نارے زیادتی کیوں ہوئے جس وقت دیکھا لکھی اس میں لے فرشتیوں سے محاطبوں کے آخ دیں ہاں بھائی سنگج نہ دے حیاتی چھوڑی گالے تو سنگج نہ دے حیاتی چھوڑی گالے تو آج پکا بکا را سے ہونا نارے تو آج پکا بکا را سے ہونا نارے تو اے نئی تیرا جل آئے نئی تیرا جا کے ملے ہونے ذرا اپنا پاسا اپنا پاسا نارے بہت نوازش بڑی مہربانی بہت نوازش بڑی مہربانی بہت نوازش بڑی مہربانی ہماتھ فرمایا ہے میں اگر تو ایڈا شکریہ دانا کرنا تے میری کم ذرفی ہے شکریہ دا کرنا مولا تو انہوں نے اس دا آج رہ دیمتا فرمائے ہون گال پہلیاں کرنا چون اس موضوع تے بھی نئی چیزیں تے بہت میں دکھی ہیں لیکن فرمائے شکریہ کس لی بانی مجلس کسے گئے رانا اچھا اچھا گالے بانی مجلس تا تے زاکردہ بھی رشتہ بڑا نازک ہوندہ ہے اس نوں جھٹلائے نہیں جا سکتا تو ارض کر رہے ہاں اے ان میں اپنی گال نہیں کر دا میں عام جنرل گال کر رہے ہیں زاکردہ دی میں تھے اس تو پہلے خود بانی ہاں میرے آباو اجداد دا خوند و میرے تاں لگی ہو یا نہیں جس تے میں جتنا بھی فخر کر رہا کام ہاں ہو پڑی ہے دو میں موضوع ایک ہوئی ہے نا موضوع ایک کی ہے نا میں دو ہندے موضوع ہوں بدل کے ایک تیسری ہوں آپ پڑھ لیے ہاں دی میں اچھا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب ایک ایسی ایسے موضوع دی اس نے بسم اللہ فرماش کیتی ہے کہ جیڑا موضوع میرا ہی نہیں میری قوم ملت دا ایک انتہائی پسندیدہ موضوع ہے اور اس میں اس موضوع ہوں مختلف اندازہ مختلف طریقہ نہ لکھ بھی چکاں توڑی نظر بھی کر چکاں یعنی شائستہ ارزو تبانت بھی ٹھیٹ پنجابی زبان چوئی اور ہر سال میرے تو یہ توقع لوگ کر دینے کہ میں اس موضوع تے نئی تو نئی نظم پیش کر رہاں تو اے چونکہ پرانی ایک نظم جڑی ہے آج بھی صدہ بہا رہے اس دا جواب ہی نہیں قدبی نظم ہے آج بھی انتہائی مقبول ہے توڑے درمیان اور لوگ اس دی ڈیمان کر رہے ہیں اس نے اس دی فرماش کیتی ہے نئی نہیں پیش کر رہاں موضوع کیا ہے بجائے سے کہ میں اس موضوع نہیں ہوں تو آج بھی خدمت چند لفظوں دا سہارا لے کے وضاحت کروں میں چاہ رہاں کہ چند شیر پڑھا اُنہا شیرہ بچوں تُس ہی اپنی ذہانت نال اس دا موضوع خود تلاش کرو تو پڑھ رہاں کہ یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے یہ دیکھو نا مختلف زمینہ مختلف آسمان چند ستارے سورج فلک بوس پہاڑ سنگلاخ چٹانہ بے آبو گیا ریگستان اے تمام چیزیں وقت دے دریا بہندیاں ندیاں لہراندے کھیت سرسبز کھیت سرسبز بادیاں میرا توڑا وجود اِنہ چیزیں اللہ دی دات پاک نے قائلات رو سجایا ہو یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے میری مراد صاحب العصر پہ دمان توڑے میری مراد قائم آل محمد توڑے یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے اور شیر سننا کہ سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے اور آخری شیر کے کون آتا ہے کون آتا ہے کہ رستے میں گلابوں کی جگہہ فرش آنکھوں کا محبو نے بچھا رکھا ہے پیش کر رہے ہیں پہلی نظر میں تیری سعادہ سال تو پڑھ رہے ہیں بھئی تیری فرمائش میں پڑھ رہا ہوں ایک سلوات پڑھ لو بلد دوا دنا آل محمد آؤ پرد میں رہنے والی درا سامنے تو آل ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کی یہ بغیر برد میں رہنے والی درا سامنے تو آل ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کی بغیر برد میں رہنے والی درا سامنے تو آل ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کی بغیر برد میں رہنے والی درا سامنے تو آل ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کی بغیر برد میں رہنے والی درا سامنے تو آل ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کی بغیر اسکری کے لال جے میرے بڑا پیدا خیال نہ کرو تو میں کتا پڑھنے ہوں اسکری کے لال کیوں اب جلوہ دکھلاتے نہیں اے میرے بردہ نشی کیوں سامنے آتے نہیں چاند پہلی کا نظر مشکل سے آتا ہے حضور اے چودویں کے چاند ہو پھر بھی نظر آتے نہیں برد میں رہنے والی درا سامنے تو آل ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کی بغیر دنوں پہ دنوں پہ نقصے محبت جمعے بیٹھے ہیں اور تخیلات کی دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں یہ پردہ خوب ہے پردہ کے پردے پردے میں ارے زمان بھر کو وہ اپنا بنائے بیٹھے پردے میں رہنے والی درا سامنے تو آل ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کی بغیر پردے میں رہنے والی درا سامنے تو آل ہم چھپنا ہوں گے آج شکایت کی بغیر مدت گزر گئے ہیں تیرے انتظار میں کیا لوٹ جائے تیری زیارت کی یہ بغیر سبحان اللہ دل میں ہم آس لگائے آنکھ کھلے اور تو آ جائے آنکھ کھلے اور تو آ جائے ہاں بھائی اے فاطمہ کے چین ہماری ہردو اے فاطمہ کے چین ہماری ہردو جو میں تیرے قدم تو آگئے آر اوبرو جو میں تیرے قدم تو آگئے آر اوبرو آ جا کے تجھ کو تیری غابت کا واسطہ مر ہی نہ جائے ہم تیری بیعیت کی یہ بغیر جنڈے کسیدے آج مرضی نے سن لو میرے آج دی لوڈ ہے نا میرا گھار ہے آج دی لوڈ ہے ضرورت ہے کوئی جی آگئے نے پڑھنی بارے آمن بارے نہیں آجائے اہلِ دنیا اہلِ دنیا میں حاضر نہیں ایک دو ہور نظمہ میں پیش کرنا دیکھو ایک بڑی خوبصورت نظم پیش کر رہے ہیں اس لی کوئی میں وداحت نہیں کر دا نہ کر رہے ہیں سونڈ دی آواز کھولو جی مہدر مولا جی دی نظم میں ہن پڑھ رہا یہ بھی نئی نظم ہے اور اس لی میں کوئی وداحت نہیں کر دا کسے بھی جگہ پڑا وداحت نہیں کر دا یہ میں میری عادت ہے سیاہ کو سباق پیش کرنا اس نے کو حوالے پیش کرنا اس لی عنوان دی وداحت نہیں میں اس لی براہ راست پڑھ رہا ہم توڑی خدمت اس واسطے پیارے دوستو کسے شیر دے امدہ اور عالی ہون دی دلیل ہے کہ وہ وداحت توضیح طلب ہی نہ کرے وہ اپنی وداحت خود کرے ان دیکھو ہے میرا شیر اپنی وداحت خود کی میں کر دائے توجہ رکھنا ایک میں کہا اللہ آخری ہوں بڑے گبیڑی تے بڑے سکانے لوگانا بجمہ میرے سامنے موجود ہیں میرے ذل دی سرزمین بڑی ذرخیض مردم خیض سرزمینیں میں عرض کر رہا ہوں مشروط گال کہ اگر میرا شیر بولے تو پھر تسی بھی بخل نہیں کرنا بولنا میری گال آخری بندے تک کہ آخری بندے تک تسی مبرہ نہیں اس گل تو لیکن اگر میرا شیر نہ بولے تو پھر بے شک نہ بولنا نہ میں نے اتنے شکایت ہو سی نہ اگلے جہانے چھو لیکن اگر میرا شیر تو بولے تو اسی خاموش رہو تو پھر میری شکایت ہر دو مقام تے ہو سی توجہ رکھنا موسیقی موسیقی اجے میں اپنے اجے میں اپنے سبحان اللہ اجے میں اپنے شیر نوں بولن دی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ میں مصرے دی تکویل نہیں کی تھی گل نوں سمجھنا ہے انتے سمجھ کے گے بدنا ہے انتے لطف اندود ہونا ہے میں کیا کہے اہل دنیا نے یہ چاہا کہ بھولا دیں شیعہ اہل دنیا نے چاہا شیعہ بھولا دیں شیعہ بھول جان شیعہ فراموش کر دیں پیارے دوستو میرا معاف زمیر کی ہے شیعہ کے بھول جان کے بھولا دیں کے فراموش کر دیں ہوں نتیجے دے گا اور فرمانا ہاں بھائی اہل دنیا نے یہ چاہا کہ بھولا دیں شیعہ اہل دنیا نے یہ چاہا کہ بلا دے چیئا واقعہ کم کم گئے ہم سے بلایا نہ گیا اہل دنیا نے بڑی نوازش بڑی خوبصورتی نہ قبول فرمائے دوبارہ دھورا ریا ہم بائی اہل دنیا نے یہ چاہا کہ بلا دے چیئا اہل دنیا نے یہ چاہا کہ بلا دے چیئا واقعہ کم کم گئے ہم سے بلایا نہ گیا اہل دنیا نے واقعہ کم کم گئے ہم سے بلایا نہ گیا فردیسانی جیڑا میرے خیال ناکز مضابقی اہل دنیا نے یہ چاہا کہ بلا دے چیئا اہل دنیا نے یہ چاہا کہ بلا دے چیئا واقعہ کم کم گئے ہم سے بلایا نہ گیا یا علی تیری جگہ لوگ بہت لائے گئے یا علی تیری جگہ لوگ بہت لائے گئے جو ترے دل میں کوئی اور بچایا نہ گیا یا علی تیری جگہ لوگ بہت لائے گئے بہت مہربانی سبحان اللہ شیر پیش کر رہے ہیں توجہ میرے پاس رکھنا ہن جڑی گل میں شیر آخریا نا کوئی نئی گل اپنی طرفوں نہیں پیش کر رہا بلکہ ایک ایسی گل جیڑی تو آڑے ذہنہ دے خزینے جو پہلے تو ہی موجود تے محفوظ ہے اسے دی ترجمانی میں اپنے انداز نہ کر رہے ہیں میری قوم دے بڑیرے تے ایک پاس ہے میری قوم دے کام سن بچان دے بچیاں دے ذہن بھی ایک گل موجود ہے جسی ترجمانی میں پہلے شیر کر رہے ہیں ہن توجہ فرمانا ذہن ہوا حاضر کرو مقام قدیر تے جدر حسنین تشریف لیا آئینے لکھا دی تعداد سرکار دے ہم رکابے لکھا مسلمان موجود نے سرکار دے ہم را آخری حاج کو واپس آئینے جس وقت مقامیں قدیر تے تشریف لیا آئینے کہ اس مقام تے آکے اللہ دی داد پاک نے اپنے پیارے محبوب دینار ایک خاص گل کی تھی وہ کیڑی خاص گل ہے اسنو میں بیان کر رہا توجہ رکھنا اپنے لفظات ہاں بھائی دکھ اٹھائے ہیں بہت آپ نے دیکھے کھاتے میرے اسلام کی تکمیل ابھی باقی ہے میرے رسول میں نے اس قلعہ اطراف ہے تو دین دے پرچار واتے دکھ اٹھائے نے مینٹا کی تیا نے لیکن میرے اسلام دی تکمیل جب باقی ہے شہر پھر بھولا رہا ہاں بھائی دکھ اٹھائے ہیں بہت آپ نے دیکھے کھاتے میرے اسلام کی تکمیل ابھی باقی ہے میرے محبوب رسالت بھی ادھوری ہے ابھی ایک پیغام کی ترزیل ابھی باقی ہے کچھ بھی اب تک نہ ہوا آج اگر کن پہ یہاں جشن حدر کی ملایت کا منایا لگیا اہل دنیا بہت زیادہ تھک چکا آخری نظم پیش کر رہے ہیں ہارے کی تشمن سے آپ کے ہارے کی تشمن سے شبیل ابھی تک پھوٹے ہیں آپ کے ہارے کی تشمن سے شبیل ابھی تک پھوٹے ہیں آؤ دیکھو سن لو کس کے باقی کا نانا باقی ہے وہا جو وہا میں انہوں میری گلت اسا یاد کرا دیتی گالوں نے نے کہا دیتی ہے نارے دی میرا خیال تو کچھ ہو رہا پیش کرنا پر میرے سامنے بھی بڑی خوبصورت گل آگئی اے ہندی یہ کشف ہونگا ہے رب نے میں انہوں کچھ یاد دیوایا ہے اے دی مار فر یعنی گال جی میرے دیتی نکل جاندی ہے کسے دی مار فر تو یاد کرا دن دا اللہ دی ذات ہو دے چو دی منشاہ ہوندی ہون پھر میں تو انہوں ایسی گال سنانا جس دیوچ میں مومنانوں اکسایا ہے علی دنارہ لگانواز توجہ رکھنا ایک بڑا پیارات مشکل انداز جنہا میرے دل انہوں بہت بھایا بہت ہی اچھا لگا ایک مشکل انداز اس واسطے کے میں مشکل پسند ہوں مشکل پسند ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میرے دکھئے کسیدے اتنی شورت حاصل کر دینے دنیا کینیڈا امریکہ یورپ سانو ٹیلی فون محصول ہوں دینے آج گلوبل ویلج ہے گلوبل ویلج ہے ہر کوئی کوئی چیز کسے تو دور نہیں سیڈیز دا داؤ رہے نیٹ دے اٹھے چل رہے ہیں لوگ سانو ٹیلی فون کر دینے دادو تحسین سانو بہر انہیں ملک تو مل دی ہے لیکن اس سے باوجود میرے کسیدے تو اسی دیکھے بہت کم انتہائی مقبول ہونے دے باوجود ذاکر بہت کم پر دینے کہ میں آکھنا میں لکھ کے دے دینا لکھن دے دین دی دور کیا سیڈییں تل دیئیں جی میں کر دیں نہیں ہے سب کچھ ہے وہ بھی بڑے اچھے نے میں گھر اے نہیں کہ کسیدی میں نہیں میرے باپ دادا دے وہ نام لے والے سب کچھ ہے انہیں پر گھر لیں ان دیئے اتھیار کنہ میں چنگا ہوئے انہوں اگر استعمال کرن دی بھانڈ نہ ہوئے کاری گھری کنڈا ہوئے تھے انہیں اتھیار نہیں کی کرنا ہے اس واسطے اے ہے ساڑی ایک طریقت ہے ایک آل محمد نے جب شعور چیز عطا کیتی ہے اس طریقت دینال سے چلنے ہیں اور اس دی برکت ہے سب تو پہلے ادھا فضل و کرم ہے ایک میں ہمیں جنہوں اسی اپنی خاص زبان چانے ہیں خوتری گھر میں کر دیتی ہے اس واسطے اسی تے پیش کرنے پڑھو لیکن میں چونکہ مشکل پسند ہوں اور اس واسطے کے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ کس گھڑی کس وقت کس دم کب نہ تھا لطف و کرم کس گھڑی کس وقت کس دم کب نہ تھا لطف و کرم مہربانی اپنے کس کس حال میں شامل نہ تھی اور وقت مشکل جب پکارا میں نے اے مشکل کشاہ پھر وہ مشکل ایسی مشکل تھی کہ کچھ مشکل نہ تھی مشکل کشاہ دی میرے بانی درہا میں چیز ہوں مہربانی درہا ہے تو سردور علیہ ہے زمانی میں مشکل ہے تو مشکل کشاہ علیہ ہے مرے بابا دوزے کے دھر ہوگا تو منافت کو ہمارے سمدہ دیار مولا علیہ ہے تو آجے روح دی تازگی باستی میں پیش کر رہی ہوں توجہ فرمانا میں عرض کر رہی ہوں ایک بلندہ بابا دینا سروات پالو میری درستہ اور ایسا ہے رکھنا ہے کہ جہاں اٹھوں میں چھنکا ہو پالو میری درستہ پالو میری درستہ پالو میری درستہ ہمارا میں عرض کر رہی پالو میری درستہ پالو میری درستہ ڈوپار رہیnels ہر گم رکھے نہ ملا تو دور حیدر مولا نارا حیدر دل نہ للاوے سنتے بھائیو سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ منوت اسی پنجا کسی دنے دل لا گئے ہو تو آپ ٹھل گئے ہو اچھا در آپ میں پیش کر رہا ہم پھر عرض کر رہا ہم بھائی پالی وچکر موشکلہ کافر حیدر مولا ہر گم رکھے مو ملا تو دور حیدر مولا نارا حیدر دل نہ للاوے نارا حیدر دل نہ للاوے رب ہوں دے تے رادی ہوں دے رب ہوں دے تے رادی ہوں دے نام علی جو چاہے نارا حیدر دے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ مولا سلامت دے باگر سبحان اللہ سبحان اللہ شیر پیش کر دے ایک دائک شیر اے میری آخری نظمیں میں پیش کر دیا توجہونا سماعت فرمانا ہاں بھائی اللہ دے پاک ولی دے دو جگتے سرداری رب دے پاک فریشتے اندھے گھر کے کمی کاری پیرا کھریاں ہاں بھائی اللہ دے پاک ولی دے دو جگتے سرداری اللہ دے پاک ولی دے دو جگتے سرداری رب دے پاک فریشتے اندھے گھر کے کمی کاری رب دے پاک فریشتے اندھے گھر کے کمی کاری جہنڈی ویلہ بند گیدہ سرور حیدر مولا نرہ درے جڑا دل نل لابے نکتے وچ کل قرآنے نکتے وچ کل قرآنے پاک لب برمانے نرہ درے جو نے ہاتھ اٹھا کے نرہ حیدری مکتل فضل مکتل فضل مکتل فضل سبحان اللہ موقع نہیں محل ٹھیک ہے کہ نہیں پھر میں مسائب نہ پناہ ہم کیا بہت ملی لکان پرگری رہا ٹھیک ہے جہاں میں اپنے پیارے بیٹے دے پاکیزہ جذبات مجھا دے نہیں کر سکتا میں ایک بس رہا اس دا پیش کر دینا لگلے ہے کہ پھر تسی آو اس مولا دا نام جوش و خروشنا جپنے ہیں جس دا نام جپ کے لوگ کلندر بھن گئے میں اکثر جملے آخ دے رہنا آج دور آ رہا کہ دوران ذکر علی اگر مومن آپ نے تے جنون دی کیفیت بھی تاریخ کر لگے تے میں فقیر زمانت دینا چیرہ بگڑ دا نہیں سمر دا ہے نہ سفید پوشیت فرق پاندہ ہے نہ وضاداری خراب ہوندی ہے کئی لوگ وضادار سفید پوش موہم میں رہے سمجھ دینے ہیں تصبر کر دینے ہیں گو کہ ارادتاں ایسا نہیں وہ سمجھ دینے ہیں کہ نوجوان ساڑھی نمائندگی کارنے سانو بولن دی لوڑ نہیں ہو سکتا ہی سی بولیے کہ عمر دا تقاضہ ہے وضاداری دا تقاضہ ہے کوئی اچھے سی نہ لگ دے ہوئیے تو میں انہوں نے اتمنان بست میں عرض کرنا کہ علی دا نام جپڑ واسطے جتنا مو کھل سی حسن بے جتنا ہی نکھار آسی کیونکہ علی کے نام کی تاثیر ہی یہ نوکھی ہے لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے اور کبھی جو تار نفس میں یہ نام بس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے میں انہوں پیش کر رہے ہوں تو حدی فرمائش آخر دوئی تک دے اس تحشیب اور اس تو بعد ایک بہین کر کے تعلیم دعا ہوسا میں پیش کر رہے ہوں بسم اللہ جی موسیقی 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 سبحان اللہ مندل پیش کر رہے ہیں حضرت بیس میں تمہاروں ملاؤن ابن زیاد نے اپنے نجسترباری طلب کیتا ہے غیور فرمان درے دس میں نو کیوں صدیہ آئی ہے اب آنڈا اس وقت سے صدیہ ہے تیرے گھار نو سونے چاندی نال ہیرے جوارات نال بھار دینا چاہنا حکومت دوش دربار کرسی دینا چاہنا حکومت جیسے دار بنانا چاہنا عزتان دینا چاہنا لیکن شرط ہے کہ علی علی کرنا چھوڑ دے جس وقت دیکھا اللہ کی بس زیادہ طول نہیں دو جملے غیور دے چیرے تک غیرت دی سرخی آئی اکھا میں چمک آئی آپ فرمان درے ملاؤن اس دائمان آئے کہ تو اجیتا انبیس انبیلوں سنجھانے آئی نہیں گوھر کرتے سنجھان حضرت امیس مصرم و حاطبوں کے کیا دینے ہاں بھائی ابادت پیارے علی دا نہ کریں نکارے علی دا ابادت پیارے علی دا ابادت پیارے علی دا نہ کریں نکارے علی دا میرے تر دارے علی دا ابادت پیارے علی دا نہ کریں نکارے علی دا ابادت پیارے علی دا میرے تر دارے علی دا تم کوئی خوف خدانے تو روزے حشر بھولانے اور بات بگتا ہے اپنے لئیر جہنم نور بڑکا نہیں ہے س aide�로زے حشر بھولانے اور بات بھجتا ہے اپنے لئیر منور بڑھکا نہیں ہے پورے دلائنن میں مُوبی خودا دے و Planet میں دلائیں فڈیا میں نرز نجد علم تو تو لارے کوئی تعدیر میں علی امیر ہے محمد اللہ کا آئی تو آئی محبت واسطے اور تسا میں نے پڑھا دیتا ہے ایک دعا دیواستے حکم میں سید صفتر شاہ صاحب اور اندی والدہ بیمار صدقہ محمد مصطفی صدقہ آل محمد صدقہ انبیاء اکرام دا امیر مغسموین دا شہیزان کربلا دا اسیران شام دا پاک صحبہ اکرام دا اور یا اعظام دا نیکو کارا پریز گارا دین دا رہا عبادت گزارا ماتم دارا تے عداد دارا نواز تاہی اس دعا نو قبول فرما اور اس دو علاوہ جتے جتے کو مومن مومنہ بیمار ہن صدقہ سید و سائدین دا انہوں نے شفائی کاملا جوا تھک چکا بہت زیادہ اور تن تن چار چار پروگرام مسلسل میں پردہ آ رہے ہوں اس دی انایت ہے اس دقل میں میں ایک ایک بند صرف میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بے شک شان علی پڑھنا عبادت ہے لیکن جس مجل سے آزاج سینڈ بطول دی اجڑی اولاد دا پرسا نہ دیتا جائے چونکہ سینڈ دی نظر جو مکمل نہیں اس واسطے اس لی تقبیل واسطے میں بند پڑھ رہے ہوں آؤ جناب سینڈ بطول دی اجڑی اولاد دا پرسا دیئے آؤ جناب زینب کلسوم زینب کلسوم دے زخمہ تے مرہم رکھیے میں ایک آج پرانے بند آجڑے بذرگان تو سنڈا آیا انتخاب کی تائے میں توڑی خدمت پیش کر رہا ہم آواز میں ہے پیو پتراندہ مومن داو دری اچھل امیر حسین جو امیر امیری وطن تکی تی بے وطن امیر حسین از گریاں جھلی ضرب امیر پیشانی تیو جل بدل تی تیر حسین جو بین چادر دے شام گئی امیر داوی ہے حسین سیندہ نام آیا ہے ہر چیرہ غم دادہ دیکھ رہا ہر اکھ بستی دیکھ رہا اے ہے مومن دی شان جیرا درد حسین دہ لے گیا ہے اسنوں میں چھیڑن واسطے ایک ہور بند پیش کر رہا ہے اے سیندہ تیویر دا اے موازنہ ہے جس تا بند ارس کر رہا ہے ارس کرنے شبیر دا بے شک ہاتھ لہے وہ پارے سے بڑے بات دینے پیدا آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر مل آد دے آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر مل آد دے آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر مل آد دے آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر رہا ہے آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر رہا ہے آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر رہا ہے آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر رہا ہے آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر رہا ہے آنے ویرد شہر چکبر بڑی توڑے کر رہا ہے موسیقی